ڈلی میں بیشنر گرمی پڑھ رہی ہے بیہار، جھارکنڈ، یوپی، ایمپی، چھتیس گرد سہیت اندھے راجوں میں اومد بھری گرمی سے لوگ پریشان ہیں مونسون کی بارش ان کے راجے میں کب ہوگی؟ اس سوال کا جواب وہ جاننا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ موسم اگلے کچھ دنوں تک کیسا رہنے والا ہے؟ دراصل اتر اومد بھارت کے الگ الگ راجوں میں پھر سے ہیٹ ویف کی استثیتی لوٹ آئی ہے پچھلے دنوں پری مونسون کی بارش نے تاپمان میں بھاری گراؤٹ کر دی تھی لیکن ایک بار پھر سے تاپمان بڑھنے لگائے ڈلی، مدی پردیش، اتر پردیش جیسے راجیوں میں تاپمان چووالی سے پیتالیس دگری تک پہنچ رہا ہے راشتی رازانی ڈلی، مدی پردیش میں آج ہیٹ ویف کی گمبید استثیتی رہنے والی ہے حالانکہ اب بھی سککم جیسے کئی راجے ہیں جہاں پر بارش ہوتی رہے گی موسم بیواغ نے بنگال سککم کے لیے اگلے پانس دنوں تک بھاری بارش کا انومان جتایا ہے اس کے ساتھ ہی نورٹ ویسٹ سینٹرل انڈیا میں اگلے تین چار دنوں تک ہیٹ ویف چلے گی بھارتی موسم بیواغ نے آج بھی ہیٹ ویف کی سمباونہ جتا ہی ہے دس جون سے گرم اور شوشک موسم سے تھوڑی رات مل سکتی ہے وہیں موسم بیواغ کے مطابق 11 اور 12 جون کو بوندہ باندی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے تاپمان میں بھی گراوٹ آنے کی سمباونہ ہے بداتا دلی میں مشر فرمی نے لوگ کا جینا محال کر دیا ہے آئی ایم ڈی کے انصار دلی میں آج کا نیونتن تاپمان 27 ڈگری سیلسیس رہنے والا ہے جبکہ ادھکتم تاپمان 44 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے یوپی کے لکنوں کا آج نیونتن تاپمان 39 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 43 ڈگری سیلسیس رہے گا آسمان میں تیز دھوک کے لیے رہے گی بیہار کے پڑھنا کی بات کرتا ہوں یہاں آج کا نیونتن تاپمان 27 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 49 ڈگری سیلسیس رہنے والا ہے آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے اترہ گھن میں بھی اندروک گرمی کا ستم جاری ہے موسم ایماغ نے راججے میں ہیڈ ویب کو لے کر اگلے چار دن کے لیے اور ہی علٹ جاری کیا ہے پہاڑوں پر ادھکتم تاپمان 30 ڈگری سیلسیس رہنے کی سمبابنہ ہے جبکہ راججے کے میدانی علاقے میں ادھکتم تاپمان 40 ڈگری سیلسیس رہنے کا انمان ہے موسم ایماغ کی مانے تو آج مدی پردیش میں ہیڈ ویب کی استطیق رہنے والی ہے کچھ علاقوں میں تاپمان کافی زیادہ رہنے والا ہے وہیں رازدانی بھوپال میں آج کا نیونتم تاپمان 30 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 44 ڈگری سیلسیس رہے گا بھوپال میں 10 جون سے پہلے بارش ہونے کا انمان نہیں ہے مموئی میں آج کا نیونتم تاپمان 39 ڈگری اور ادھکتم تاپمان 33 ڈگری سیلسیس رہنے والا ہے اگلے کئی دنوں تک مموئی میں بارش ہوتی رہے گی موسم ویگیانیک آر کے جنمانی کے انصار پاکستان کی طرف سے سوشک اور گرم ہوای آ رہی ہیں اس وجہ سے اتر پشم اور مدیب بھارت میں گرمی کہہ ڈا رہی ہے کئی علاقوں میں تو گمبید ہیڈ ویو کے حالات دیکھے جا رہے ہیں وہیں ہیڈ ویو سے دلی اور آس پاس کے علاقے کے لوگ خاصے پریشان ہیں فیلال 10 جون سے پہلے گرمی اور لو سے راہت نہیں ملنے والی ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی بنریہ ونڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی